دیر سے اور دوسرے میں نے رانا قاسم نون سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ پر منتخب ہوئے ہیں ہم کوئی ذاتی بات نہیں کریں گے ہم کوئی تانہ نہیں دیں گے عوام کا یہ جمبے غفیر آپ سے مطالبہ کر رہا ہے لوگوں نے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے نام پر ووٹ دیا آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ فرد واحد ہو کر آپ عمران خان کے خلاف ووٹ کرنے کی جھرت کریں آپ چار چار چھے چھے پارٹیاں بدل کر لوگوں کا بیوکوب بناتے ہیں ملتان کی دھرتی سرائی کی وسیب کی دھرتی اولی اللہ کی دھرتی یہ محبتوں کا پیہان دیتی ہے یہ پیار کا پیہان دیتی ہے آپ نے سرائی کی وسیب کے ماتے بے یہ جو کلنگ کا ٹھیکہ لگایا یہ جو لوٹرائزم کو فروغ دیا آپ نے نوجوان ورکروں کی پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کی توہین کی ہے اور میں سارے میڈیا کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں بھی رکنے سملی ہوں اور ملک احمد حسن اور رانا قاسم نون بھی ملتان سے رکنے سملی ہیں میں ان کو آفر کرتا ہوں یا وہ اپنی سیڈ سے رزائن کرے یا واللہ میں عمران خان کے نام پر اپنی سیڈ چھوڑتا ہوں آئیں وہ میرا مقابلہ کرے اگر لوگ انہیں منتقب کر لیں گے بطا رکنے سملی پاکستان کے سارے میڈیا کے سامنے میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں اپنی سیڈ رزائن کرتا ہوں ملک احمد حسن آئیں میرے ہلکے سے انتخاب لڑیں وہ آزاد لڑیں میں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لڑتا ہوں اگر لوگوں نے مجھے ہرا دیا ہم امران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور اگر لوگوں نے تمہیں شکست دی تو پھر اللہ سے توبہ کرو میں ملک احمد حسن سے اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام مننے سے اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں خدا رہا لوگوں کے جذبات مجرور نہ کریں یہ وقت ہے پاکستان کا ساتھ دینے کا یہ وقت ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم بردار کا ساتھ دینے کا یہ وقت ہے کشمیر کے سفیر کے ساتھ دینے کا یہ وقت ہے غریب مزدور پنجابی پتھان بلوچی سندھی گلگت بلزار کشمیری کے لیڈر عمران خان کا ساتھ دینے کا چند تکوں کے لیے اپنے اور اپنی فیملیز کو عبرت کا نشان نہ بنائیں ہم آپ کا سوشل بائی کارٹ کریں گے ہم آپ کا سماجی بائی کارٹ کریں گے ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے من پسند لوگ ہیں لیکن ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے قوم اگر ہم نے آپ کو معاف کر دیا ملک صاحب رانہ صاحب اور تمام لوگ قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی ہم عمران خان کے ووڈ پر منتخب ہوئے ہیں آپ سے مطالبہ کرتے ہیں یا عمران خان کا ساتھ دیں یا اپنے عدوں سے ریزائن کر کے دوبارہ میدان میں آئیں پھر آپ آزاد ہیں جو چاہے فیصلہ کریں پاکستان زندہ بعد عمران خان پائندہ بعد یا اللہ یہ عنامتی نماز جنازہ ہے یا اللہ ان کے سمیر کا جنازہ پڑا ہے یا اللہ ان لوگوں سے پاکستانی کون کو نجابتہ فرما اور اپنے سمیر کو پھیچنے کے لیے آگے پڑے ہیں جو چلٹکوں کا خاطر سرائی کی وسیعب کے ماتے پر ایک کلنک کٹنیاں لگا رہے ہیں یا اللہ ان کو رائے والوں کی دھرتی ہے یا اللہ انہوں نے سرائی کی وسیعب کے ماتے پر جو کلنک کٹنیاں یا اللہ چولی خالج عمید بڑائی صاحب اور پاکستان پاکستان کی خیر فرما پاکستان سے پیار کرنے والوں کی خیر فرما یا اللہ پاکستان تو دن دھگنی اور رات چوگنی ترقی تھے یا اللہ میرے پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام فرکرز کو تمام لیڈرشپ کو عمران خان کو شاہ محمود قریشی کو ملے کامیٹ ڈوگر کو چولی خالج عمید بڑائی صاحب اور ہم سب کو یہ حمد شریف اور اس کولانا فضلو سے اس کون کو بچھا لے یہ ستر ستر سال کی عمر کے ہو گئے یا اللہ اس ڈیزل کو اپنے پاس بلا یا اللہ انہوں نے پوری کون کو تباہ پر باہت کر دیا یہ سیاسی صدا کر یہ سیاسی طلال یا اللہ ان کو رائے احداد کر آمین